سردیوں کی ایک اور خوبصورت صبح تھنڈ ہلکی ہلکی فوگ اور میں روانہ ہوں حسن نرسی کی طرف ملتان شہر اور ملتان شہر میں سب سے بڑی اور خوبصورت نرسری اس ہائی کوڈ روڈ سے ہوتے ہوئے پل واسل کی طرف یہ حسن نرسری ہے یہاں پر پلانٹس کی اتنی فرائیٹیز ہیں اور اتنے خوبصورت پلانٹس آپ کو ملتے ہیں اور ونٹرز میں ونٹر فلارز کی پنیریاں بے شمار پنیریاں پھول انڈور آوڈور پلانٹس بے شمار رائیٹیز کے ساتھ یہ خوبصورت نرسری اس کے ولوگ کے ساتھ آپ کا دوست پروفیسر جہانگیر حمدانی حاضر ہے فرنڈز ہم اس نرسری کے اور بھی ولوگز لائے ہیں اب سردیوں میں یہ آپ کے لئے ولوگ لے کر آئے ہیں حسن بھائی کا انٹرویو اگر آپ اس طرح کے گلے داؤدی اور پیٹونیاں پینزی میری گول اس طرح کے فلارز اگر آپ گروہ کرنا چاہتے ہیں انڈور پلانٹس جو کہ پرمننٹ ہوتے ہیں ان خوبصورت پلانٹس کو اگر اپنے گھر کی زینت بنانا چاہتے ہیں اور سردیوں میں ان کی بیوٹی اور یہ تو چونکہ پرمننٹ ہوتے ہیں انہیں آپ پورا سال اس طرح سے گروہ کر سکتے ہیں انہیں بہت ہیلڈی خوبصورت پلانٹس ہیں تو آئیں فرنڈز پھر سٹارٹ کرتے ہیں حسن بھائی سے انفرمیشن لیتی ہیں آج ہم آئے ہیں حسن نرسری میں جو کہ ملتان کی سب سے بڑی نرسری ہے اور یہ ملتان کی جان حسن نرسری کی جان حسن بھائی ہمارے حسن بھائی آسلام علیکم کیا حال ہیں ٹھیک ہیں آپ تو یہ دیکھیں جی حسن بھائی بتا رہے تھے کہ گلے دودی جو ہے یہ دیکھیں جی بھوم پر ہے ہر طرح کے کلر مل جائیں گے آج کی ہماری ویڈیو جو ہے آپ نے ان کی تین چار ویڈیوز ہمارے چینل پر دیکھی ہیں آج کی ہماری جو ویڈیو ہے ہم مدانے لگے ہیں کہ اگر آپ پنیریز کا شوق رکھتے ہیں بونزائی پلانٹس فائیکاس ڈیزائننگ والے پودھے انڈور آؤڈور اور غلاب بھی آ چکے ہیں تو ہر طرح کی ورائیٹی جو ایک ہی جگہ پر ملے گی وہ حسن نرسری ہے تو آئیں ان کا تھوڑا سا انٹرویو اور آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لئے بتاتے ہیں کہ کون کون سی پنیری آویلیبل ہے حسن بھائی یہ گائیڈ کیجئے گا ہمیں حسن بھائی یہ بتائیں کہ اس ٹائم جو ہے کون کون سی پنیری آویلیبل ہے پنیری تو تقریبا 30% تو سیل ہو گئی ہیں اچھا اب بہت تیزی سے لوگ لے جا رہے ہیں پیٹونیاں وغیرہ ہر چیز تیار ہے ہر قسم کی پنیری تیار ہے اچھا جی جی آپ سے زیادہ نام بتائیں کہ کون سے پنیری میں پھوتے اور گملے سیلیکٹ کریں پینزی ہے پٹونیا ہے سب سے زیادہ پٹونیا لیتے ہیں لوگ اچھا پیچھلی تب آپ نے سیڈ منگو آئے تھے وہ جو ڈبل پیٹونیا کے اور ٹویلنگ پیٹونیا کے وہ ہیں جی جی وہ بھی ہیں اچھا اور کتنے کا یہاں پہ آپ کے یہ گملہ پنیری آویلیبل ہے گملی تقریبا 100 رپی کا دیتے ہیں اچھا یہ ٹائم ہے اس ٹائم لگا سکتے ہیں بہترین ٹائم ہے پچیس دسمبر تک لگا سکتے ہیں پچیس دسمبر تک لگا سکتے ہیں اور یہ کتنا کتنی دیر تک یہ فلاورنگ کریں گے یہ فلاورنگ تقریبا اپریل بائی میں بھی پھر کہیں اگر سایا ہو ہلکی ٹھنڈی جگہ دیتے رہتے ہیں اپریل تک تو فل جو بن پہ ہوتے ہیں اچھا اس کا تھوڑا طریقہ بتائیں کہ اگر ایک گملہ وہ لیتے ہیں ڈیٹ سو کا اویلیبل ہے سو روپے سو روپے کا اب سو روپے کا جو گملہ لیتے ہیں اسے کتنے پلانٹس بنا سکتے ہیں اس سے اگر گملے میں بنانے ہے تو دس سے پندرہ بن جاتے ہیں دس سے پندرہ بن جاتے ہیں زمین میں پھر کوئی بیڈز لگاتے ہیں تو اس کے لیے ہم کی فلاورنگ کے لیے جی جی ڈی اے پی کھات دیتے ہیں اب دینے کی ضرورت ہے یا نہیں ابھی نہیں لگا کے پندرہ دن بعد ایک گملے میں کتنے پہتے لگائیں ایک گملے میں تین بڑا گملہ ہو تو تین ورنہ ایک بھی لگ جاتا ہے چھوٹے گملے سے اور ڈیلی پانی دیں انہیں ڈیلی پانی شاور سے شاور کے ساتھ پریشر نہیں دینا اگر شاور نہ ہو کسی کے پاس تو پھر پھر نہیں سائی چلتی پھر وہ مارتے ہیں اچھا اس سے اس کی جڑے نکل جاتی ہیں کمزور ہو جاتی ہیں اچھا اور اب کون کون سے جو آپ سمجھتی ہیں کہ جو تھوڑا سا کم نولیج رکھنے والے بھی بہترین جوہنا پھولوں سے جوہنا وہ سن اٹھا سکتی ہیں ایک شاور لازمی رکھیں جس نے ابھی لگانی ہے نا اچھا شاور ایک لازمی رکھیں شاور لازمی ہے وہ آم پائپ کے ساتھ لگ جاتا ہے وہ آم پائپ کے ساتھ بھی لگ جاتا ہے ویسے بھی شاور ہماری نرسری سے مل جائے گا پانچ سو کا دس لیٹر کا اچھا اور یہ گلے دہودی جو ہے یہ ابھی کھلیں گے یہ یہ ابھی شروع ہو رہے ہیں ابھی یہ فروجت جی جی ہر طرح کا یہ کلر آپ کے پاس اویلیبل ہے جی جی ہر طرح کا کلر یہ کراچی والی ہے منیچر گلے دہودی منیچر گلے دہودی ہے جو بہت زیادہ فلاورنگ کرتی ہے یہ دسمبر پورا دے گی فلاور اچھا یہ یہ وائٹ میں بھی ہے یلو میں بھی ہے ہر طرح کی پلانٹس میں آپ کے پاس کھون کھون سے اویلیبل ہے انڈور تو ہر چیز پڑی ہے ایگلو نیمی ہے کی ورائٹی ہیں منی پلانٹ کی ٹوٹل ورائٹیز باقی کین پاپ بیر ہر قسم کی ورائٹی میں آپ جو ہے کوئی گارڈن بنوانا چاہے تو اسے بھی آپ ڈیکوریٹ کرا دیتے ہیں جی جی بہترین ڈیکوریٹ کرا دیتے ہیں آپ کے پاس اویلیبل ہے جو ہے نا لینڈسکیپنگ کے لیے بھی جی جی کرنے کا اس کے حساب سے پھر پودے سیلیکٹ کر کے لگا دیتے ہیں اگر کوئی نیا گھر بنا رہا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے ایک جگہ چھوڑ دینی چاہیے اور پھر آپ کا وزٹ کروانا چاہیے پلانٹ کی جگہ چھوڑ دیں کمہ سے کم تین فٹ جو ہے نا نیر والی مٹی گروہ ہے اس سے پلانٹ خراب نہیں ہوگا پھر بعد میں آپ کے پاس گلاسز میں جو پودے آتی ہیں مری سے سواد سے وہ بھی آتی سے زیادہ تو سیل ہو گئے ہیں باقی پڑے ہیں اس میں آپ نے کیا کیا مانگوایا تھا رنین کولیس ہے پرائی مولا اچھا اکیلیا ہر قسم کی بریٹی آپ بھی آتی ہیں آپ نے اپنا ایک پوائنٹ اسکری جھیل کے پاس بھی شروع کیا ہے اسکری ٹو کے سامنے میری جھال کے بلکل سامنے میری جھال کے فرنڈز ہم اس کا بھی ویلوگ وہ بھی تین اکڑ میں ہے جی فرنڈز ہم بہت جلد اس کا بھی ویلوگ آپ سے شیئر کریں گے آئیں پھر آپ کو ان کی جو انا پانیریاں اور یہ دھولے داؤ دی اور سارے پلانٹس کا ویو دیتے ہیں حضر مرکو او ٹپ دینا چاہیں بس ٹھیک آپ کا نمبر ڈسپلے کر دیں گے ٹھیک ہمارے دوست آئیں گے پھر انہیں جو انا آپ جو انا کاموڈٹ کیجئے ٹھیک ہے فرنڈز جو انا عسان ارسری کی انٹرنس ہے یہاں سے یہاں پر یہ فائکس فور کے ریا اور یہ گلے داؤ دی یہاں پر رکھے ہوئے ہیں اسی رہے کو اوپن رکھا گیا ہے فل سن والے یا پلانٹس رکھے گئے ہیں یہاں سے انٹر ہوتے ہوئے ان کا یہ نیا شیڈ جو انہوں نے یہ بنایا ہے یہاں پر گلاب کے اوڈے آئے ہیں ہیں بڑے منی پلانٹس کروٹن اور یہاں پر انہوں نے ان شیڈز کے اندر جو ہے انہوں نے انڈور پلانٹس کچھ رکھی ہیں یہ باہر کی سائیڈ پہ میری گولڈ اور آوڈور پلانٹس اور یہ سارے آپ دیکھ رہے ہیں انڈور پلانٹس ان میں انڈور پلانٹس کی بہت زیادہ کولیکشن ہے ہر طرح کہ آپ کو انڈور پلانٹس مل سکتے ہیں اور یہ پرمننٹ پلانٹ ہیں انہیں آپ یہ ایگلونیمہ دیکھ رہی ہیں اس کی تین چار ورائیٹیز ان کے پاس ہیں گرین کلر میں اور ریڈ کلر میں گرین ریڈ ییلو ان کلرز کے کمبینیشن سے آپ خوبصورتی بنا سکتے ہیں اپنے گارڈن کی اور یہ دیکھ رہی ہیں منی پلانٹس کی رینج بڑے پتوں والے چھوٹے پتوں والے اور یہ فیلو دینڈران جنہیں نیون منی پلانٹس بھی کہا جاتا ہے کہ مختلف پلانٹس بے شمار آپ کو ہر طرح کے انڈور پلانٹس ملیں گے ہیگلونیمہ یہ دیکھ رہی ہیں ڈرائی سینیا کی مختلف فرائیٹیز سنیک پلانٹ اور یہ امریکن یوکا اور یہ بہت سی فرائیٹیز سارے اس شیڈ کے انڈر انڈور پلانٹس رکھے گئے ہیں سونگ آف انڈیا دونوں قسم کا ویریگرٹڈ بھی اور گرین کلر میں بھی سینسویریا اور یہ تمام فرائیٹیز خوبصورت کلرز ڈرائی سینیا کے مختلف آپ کو یہ حسن نلسی میں مل سکتی ہیں اگر آپ لینا چاہتے ہیں گنگی پام فونکس پام ان کے پاس بہت ہیلڈی اور ایک اچھے سائز میں پلانٹس اویلیبر ہیں اگر آپ لے کر جائیں تو کیاریوں میں اور سیمنٹی جو پورٹس ہوتی ہیں ان میں لگائیں تو بہت خوبصورت لگتے ہیں بس انہیں تھوڑے چھو میں رکھنا ہوتا ہے اور پانی تھوڑا کم دینا ہوتا ہے سردیوں میں بہت خوبصورتی سے گروہ کرتے ہیں یہ اگلا شیڈ ہے یہاں بھی انڈور پلانٹس کی بیش شمار ورائیٹیز ہیں تو ان کے تقریباً چار شیڈ ہیں انڈور پلانٹس کے جس نے فل ہیں اور اگر آپ شوک رکھتے ہیں تو آپ یہاں سے لے سکتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کون ہے باکسز پلانٹ کی اور ان کے مختلف دیزائن بھی ہیں جو میں انقریب اگلی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا اور یہ اب یہ ان پلانٹس کے بیک پہ جو ہے جرویرا کے یہ تمام کلرز اویلیبل ہیں اور انہوں نے اس طرح لائننگ میں جو ہے کپنیشیا لگائے ہیں ہوں ہیں یہ یو فوربیا یو فوربیا منیچر بھی ہیں ان کے پاس بڑے سائز میں بھی ہے اور یہ کلر دیکھیں جرویرا پلانٹ کا ان کے پاس سب سے پہلے گروہ کر جاتی ہیں یہ نینتھرہ لینڈس کیپنگ کرنا چاہے ہیں تو لے سکتے ہیں نینتھرہ ہر طرح کے پلانٹس آپ کو مل سکتے ہیں آپ ایک جگہ پہ یہ گلاسیز جس کا ذکر کر رہے تھے یہ سواد سینوں نے منگوائے ہیں کچھ بڑے پلانٹس اور گلاسیز میں بھی تمام پلانٹس اور یہ ان کا جو ہے یہاں پنیریز ہیں پنیریاں تقریباً آل موز جو ہیں وہ آپ کمپلیٹ ہیں یہ دیکھیں یہ ساری گلاسیز میں اور یہ ان کی جام یہ شمار پلانٹس آپ کو پھولوں والے سردیوں کے ملیں گے پنیریاں تقریباً تیار ہیں آپ ایک گملہ لے کر اس طرح سے پھولوں والے پودے بنا سکتے ہیں تو فرنڈس آج کا بھی لوگ آپ سے شیئر کیا ہے امید کرتے ہیں کہ یہ ہمارا ویزٹ آپ کو پسند آیا ہوگا نہیں ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ